امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے ابھی آپ دوستوں کے ساتھ میں ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو دو ہزار چوبیس میں امتحانات ہوں گے وہ نائنٹ کی ہوں گے فسٹ ایر کی ہوں گے سیکنڈ ایر کی ہوں گے ٹینٹ کلاس کی ہوں گے تو ابھی آپ دوستوں کے ساتھ میں ایک نوٹیفکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دو ہزار چوبیس میں خاص کر جو نائنٹ کلاس ہے اور جو فسٹ ایر والے بچے ہیں جنہوں نے امتحان دینے ہیں ان کے لیے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ چالیس فیصد ہوں گے ابھی میں بورڈز کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہونے والے جو امتحانات ہیں خاص کر کے نائنٹ کلاس کے اور فسٹ ایر کے وہ بچے جو پہلے 33% لے کر پاس ہوتے تھے اب ان بچوں کو پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد مارکس جو ہیں وہ لینے ہوں گے تو یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بری خبر ہے وہ بچے جو بڑی مشکل سے 33% مارکس لے کر پاس ہوتے تھے اب ان کو پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد مارکس لینے ہوں گے تو ابھی وہ نوٹیفکیشن اور ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو لیٹسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہے تو ابھی وہ نوٹیفکیشن اور ساری تفصیل جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ آپ دوستوں کے سامنے سرگودہ جو بورڈ ہے اس کا نوٹیفکیشن ہے اور یہ بیس نومبر دو ہزار تیس کا نوٹیفکیشن ہے سرگودہ بورڈ کا اور اس نوٹیفکیشن میں یہ بات واضح کر دی گی ہے کہ جو امتحانات فسٹ اینول دو ہزار چوبیس میں ہوں گے وہ بچے جو دو ہزار چوبیس میں فسٹ اینول میں شرکت کریں گے ان کو پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد جو مارکس ہیں وہ لینے ہوں گے یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے دو ہزار چوبیس میں امتحان دینا ہے اب ان کو چالیس فیصد مارکس جو ہیں وہ پاس ہونے کے لیے لینے ہوں گے تو اگر یہ سرگودہ بورڈ کا نوٹیفکیشن ہے تو یہ پنجاب کے تمام بورڈ کا نوٹیفکیشن آئے گا اور دو ہزار چوبیس میں جن بچوں نے پیپر دینے ہیں یہ لاسٹ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے دو ہزار چوبیس میں پیپر دینے ہیں وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہوں یا انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس ہوں ان کو پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد جو مارکس ہیں وہ لینے ہوں گے پہلے 33 پرسنٹ پاسنگ مارکس تھے 33 فیصد لیکن اب پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد مارکس لینے ہوں گے بچوں کو تو یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اب بچوں کو پاس ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ اب پاسنگ مارکس جو ہیں وہ چالیس فیصد ہیں اور اس کے لیے بچوں کو پہلے کی بجائے زیادہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ پہلے 33 فیصد مارکس ہونے تھے پاس ہونے کے لیے تو اب جو ہیں وہ چالیس فیصد ہوں گے تو جو بچے ہیں وہ پہلے سے اپنا مائنڈ بنا لیں کہ آپ پاس ہونے کے لیے ان کو زیادہ محنت اور تیاری کرنا ہوگی مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں